ڈسٹرکشنز کی اوپر ہم نے آج ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ ہم نے لکھا ہے اور اس اب سے کوئی ایک ہنٹہ پہلے چیف جسٹس صاحب کے آفس میں ڈیلیور ہو چکا ہوں اس میں ہم نے سات پوائنٹ ہیں جو ہائلائٹ کیے ہیں اور میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ایک پوائنٹ یہ آپ کو ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو ٹرانسپیٹ ہو جائے گا جو اس کا ڈرافٹ کے سارے جو ہم نے جو لیٹر لکھا ہے تو آپ کو اس کا اوریجنل جو ڈرافٹ ہے وہ بھی مل جائے گا اس میں کچھ ایک تھوٹا سا پریفیس ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ کچھلے چند ماہ میں جو جوڈیشری کے حالات ہیں پاکستان میں جس بری طرح سے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں جس بری طرح سے یہ انسٹیٹوشن جو ہے وہ کرمبل کیا ہے جس بری طرح سے آئین اور قانون کی درجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی ساری ریسپانسیبیلٹی جو ہے وہ جیسٹس پاکستان کی اوپر آتیا ہے یہ ان کی ریسپانسیبیلٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انصاف دیں بلکہ انشور کریں کہ ان کی ان کی ماتحت جو عدالتیں ہیں وہاں بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جائیں لیکن نہ وہ خود انصاف دے سکے ہیں نہ ہی وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں اس قسم کی کسی چیز کو انشور کر سکے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ آف ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ فردر ڈیٹیریریٹ کر رہے ہیں اس میں سات پوائنٹس جو ہم نے ہائلائٹ کی ہیں ان کی کنسیبیشن کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ نمبر ون ہے وہ توشہ کھانا ہے توشہ کھانا کا کیسز جو نواز شریف چیف ڈیپوائٹ ڈی اپسکانڈر کے خلاف جو توشہ کھانا کے ریفرنس تھے وہ نیب کی اپنے کہنے کے مطابق کو اپن انشورٹ کیسز تھے گاڑیاں لی گئی تھی اور گاڑیاں توشہ کھانا سے آپ لے ہی نہیں سکتے اب جو نیب نے اپنی ایک بڑی ہی عزت کا قیز قسم کی انجنکشن تو دیئے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ کھانا سے ٹرانسفر ہو گئی تھی نیشنل پور میں جو کہ جہاں ریاست کی گاڑیاں جو ہیں حکومت کی گاڑیاں کھاڑی ہوتی ہیں وہ کیسے ٹرانسفر ہوئیں کب ٹرانسفر ہوئیں کیوں ٹرانسفر ہوئیں اور کس انڈسکیننگ کے ٹرانسفر ہوئی اس کے بارے میں ان سے پاس ہمیں بتا چلا ہے کہ کوئی حقائق ہے ہی نہیں لیکن چونکہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ اس چور اور اس ڈاکو کو آپ نے آداد کرنا ہے ان تمام مقدمات سے کنسیکوینٹی یہ ایک پریمس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو گاڑی کبھی توشہ کھانا سے لی نہیں گئی اور یہ نیب کی اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہے ہمارے پاس ایسے پروف موجود ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے اور یہ حقیقت اس وقت کوئی سچ بول رہے تھے آج نہیں تو یہ چیئرمن نیب جو انہوں نے لگایا ہے وہ بھی ایک سرونگ جنرل ہے اور یہ اس کے جب سے اس نے ٹیپ آور کیا ہے نیب کی بچی خوچی ساکھ جوتی وہ بھی تباہ و برباد ہو کر آئے گئی ہے کنسیکوینٹلی یہ بھی معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری کے کانٹیکس میں آتا ہے اور یہ چیز جسٹس کو اس کا نوٹس دینا چاہا دوسری جو چیز ہم نے ہائلائٹ کیا اس میں جسٹس کی تنشن کے لیے وہ بہاول نگر کا انسیڈنٹ ہے ہمارے نزلیق یہ دو انسٹیٹوشن کا کلیش ہے اور یہ اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز جو ہے وہ ریاست کی سروائیول اور ریاست کی پروگرس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے یہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے اور دوسری بات ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس جسٹس ہے وہ قانون بھی اس کے ہاتھ میں ہے ججز بھی اس کے ہاتھ میں ہے بلکہ اس کی جیب میں ہیں یہ تمام چیزیں یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ہماری اس کی انٹینشن کو اور جلا بکشی کہ اگر آپ کسی ایک خاص ادارے کو بلانگ کرتے ہیں اور اگر پولیس اس ادارے کے اس بندے کے گھر میں داخل ہو کے کوئی زیادتی کرتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پورے ایک ادارے کی حیثیت سے ایکشن میں آتا ہے اور وہ پولیس کے انسٹیٹوشن کے ان لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کی کیا حالت کی گئی کس طریقے سے ان کو ان کی تظلیم کی گئی ان کو فیزیکلی مارا گیا اس سب کچھ ہوا تو یہاں کا جو قانون ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہیں یہاں جو طاقتور نہیں ہے اس کو کوئی جسٹس کوئی انصاف نہیں مل سکتا نہ وہ اس کا تقاضہ کر سکتا ہے نہ بھی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے تو یہ ہم نے چیپ جسٹس آپ کو ہم نے دوبارہ اس کو پورا اس کو الیبریٹ کیا ہے آپ خود پڑھ لیں گے دیکھ لی جائے گا ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ اگر اس کے اوپر اور یہ ہمانے اس میں آپ نے آپ کی جو خواتین ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اسی پوائنٹ کے اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کا نوٹس کی لیں گے تو پھر حالات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکے اور راست جو ہے وہ کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ بلکل بس انٹیگریٹ کرنی شروع کر دیں تیسرا پوائنٹ ہے ہم نے ریس کیا ہے چیپ جسٹس صاحب کے وہ خط لکھا ہے جو خان صاحب نے وہ ہے چھے ججز کا جو خطہ جو کہ چیپ جسٹس کو سپیر جگشی کانسل کو ایڈرس کیا جاتا ہے جب سے یہ خط منظر آن کی اوپر آیا ہے اس کے بعد بھی بہت ساری اور دیولپنٹس بھی ہوئی ہیں لیکن چیپ جسٹس صاحب کا جو ربئیہ ہے وہ رادہ دین کہ وہ اس خط کے مندرجات کے اوپر ایک اپروپیٹ فیصلہ کریں اور آگے لے کے چلیں اس کو جس فورم کو ایڈرس کیا گیا ہے وہاں اس کو سنا جائے ان لوگوں کو بلایا جائے ان کو بتایا جائے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اس کے جو اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کا انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کیا ہے پہلے تو اس ایک ایسے بندے کو جس کو ایکیوز کیا گیا ہے خط میں ایکزیکیٹیف کو اس کو انہوں نے امپاور کیا جی کہ آپ جائیے کمیشن بنائیے اور آپ ہی جائیے اور اس کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیے جو جس بندے کو ہیڈ بنایا اس نے ریکوس کیا آپ نے آپ کو اس نے کہا جی کہ ان پیواز کے اندر میں انڈیپینڈنٹی کام نہیں کر سکوں گا جو کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے